بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم طالبات اردو لازمی کے لیکچر میں خوش آمدید حقین ناف سب اللہ کی زمان میں ہوں گی آج ہم علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ کی مشہور نظم خطاب آجوانان اسلام جو فسٹر کی کتاب میں شامل ہے حلقہ حصہ نظم میں شامل ہے اس کا امطالعہ کریں گے نظم کے تعروف اور اس کی تشریح سے پہلے میں شائر مشرق کلامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ کا تعروف کراؤں نونمبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکورٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے ماں باپ نے محمد اکبار نام رکھا اور وہ واقعی اکبار ثابت ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکورٹ میں ہی حاصل کی اور مشن ہائی سکول سے میٹرک اور مرے کالیج سیالکورٹ سے ایفے کا امتحان پاس کیا شیر و شائری کا شوق بھی آپ کو یہی سے پیدا ہوا اور اس شوق کو فروغ دینے میں آپ کے ابتدائی استاد مولوی میر حسن کا بڑا دخل تھا علامہ اکبار نے شروع میں نظمیں کہیں اور غزل کے ساتھ نظم پر بھی انہوں نے بہت زیادہ جب توجہ دی تو ایک عدمی مجلس میں انہوں نے اپنی پہلی نظم حمالہ سنائی اسے بہت ہی پسند کیا گیا اور آپ کو بذیرائی ملنا شروع ہو گئی بچوں کے لئے انہوں نے بہت سی نظمیں لکھیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئیں علامہ اکبار انیس سو پانچ میں یورپ گئے انیس سو آٹھ میں واپس آئے جب وہ یورپ سے واپس آئے تو بالکل بدلے ہوئے تھے بکول ان کے یورپ کے سفر نے انہیں مسلمان کر دیا اور تب انہوں نے مغربی تہذیب سے بیزاری کا بھی واضح الفاظ میں اظہار کیا علامہ اکبار کی تصانیف جو اردو میں اردو نصر میں بھی ہیں وہ علم الاقتصاد ہے فارسی شائری میں اسرار خدیر، مزے بے خدی پیام مشرق، زبور عجم اور جاوید نامہ اور اردو شائری میں بانگے درہ، بال جبریل، ضرب کلیم یہ سب شامی ہیں علامہ اکبار 21 اپریل 1938 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے لیکن ہم انہیں ہمیشہ قظیم شائر اور مفقر کے طور پر یاد رکھیں گے اور ہمیشہ ان کی شائری کی وجہ سے ان کے احسان مند رہیں گے خطاب باجوانان اسلام یہ نظم لکھی ہے علامہ اکبار نے جو شامل ہوئی بانگے درہ میں اور بانگے درہ کے حصہ اسوم سے یہ لی گئی ہے اور آپ کے اس لیبس میں شامل ہیں اس نظم میں علامہ اکبار مسلمان نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں جیسے کہ نظم کے نام سے ہی ظاہر ہو گیا ہوگا خطاب باجوانان اسلام علامہ اکبار نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنے ماضی اور اباو اچداد کے مقام کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وہ کس شاندار ماضی سے تعلق رکھتے تھے وہ دور تھا جب مسلمان آج سے کئی ہزار سال پہلے تک دنیا کی سپر پاور تھے اور دنیا کی سب سے بڑی سیاسی تہذیبی علمی معاشی اور ثقافتی سیاست کے علم بردار تھے اکبار نوجوانوں کو یہ سب کس لیے بتاتے ہیں اس لیے تاکہ ان کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو کہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کریں ان کے اندر اس چیز کی لگن اور جستجو اور تڑپ پیدا ہو اور اس نظم علام اقبال نے اپنی علمی میراس کے کھو جانے پر جو ہمارے باوجدات کا سرمایہ ہاتھ تھا انہوں نے اس پر دکھ کا اظہار کیا ہے آتے ہیں نظم کے پہلے شیر کی طرف نظم کا پہلا شیر ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تدبر سے مراد ہے غور و فکر اور گردوں سے مراد ہے آسمان تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بانگے درہا میں یہ نظم شامل ہے اس نظم میں علام اقبال نے خطاب کیا ہے قوم کے نوجوانوں سے اور ان سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنے ماضی کی طرف وہ متوجہ کرتے ہیں اور ان کے باوجدات کے شاندار ماضی کی ایک چھلک دکھاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے باوجدات سیاسی تہذیبی علمی معاشی طاقت رہے اقبال کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس میں نے پہلے بتایا کہ مسلمان نوجوان ان کے اندر اس چیز کی لگن اور جستو جو پیدا ہو کہ اپنے اندر اپنے باوجدات کسی صفات اور خوبیاں لے کر آئے تو شاعر مشرق کلامہ اقبال امت مسلم کے نوجوانوں سے جب خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے کہ اے نوجوان مسلمان کبھی تم نے غور کیا کبھی تم نے غور و فکر کیا کبھی تم نے سوچا کہ تم کتنی شاندار امت سے تعلق رکھتے ہو وہ کون سا آسمان ہے وہ کون سا گردوں کون سا آسمان ہے جس کے آج تم ایک ٹوٹے ہوئے تارے ہو وہ کہتے ہیں کہ کبھی تم نے سوچا تم کیا ہو وہارا تعلق کس قوم سے ہے وہ کتنے معزز تھے وہ کتنے شہرت یافتہ تھے اپنا محاسبہ کریں آج کے نوجوان اپنا احتساب کریں اور جب وہ خود احتسابی کے اس دور سے گزریں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس امت میں پیدا کیا تو وہ یہ سوال کرتے ہیں ان سے اور کہتے ہیں تم نے کبھی جانا تمہارے اسلاف کتنے عظیم تھے لہٰذا تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے تمہیں کس نے پہچان دی تکیس آسمان کا ایک چھمکتا ہوا ستارہ تھا جو آج ٹوٹ کر گر چکا ہے آج نہ وہ پہلی سی عزت ہے نہ پہلی سی شہرت ہے بلکہ عزت زلت اور رسوائی کا شکار ہو چکا ہے اقبال بتاتے ہیں تمہارے ابا اجداد کرون اولا کے مسلمان وہ تھے جن کو دنیا تسلیم کرتی تھی جن کی صلاحیتوں کا دنیا اطراف کرتی تھی دنیا ان کی تقلید کرتی تھی تو آج کا نوجوان کیوں دربدر ہے کیوں اس کے نصیب میں منزل تک پہنچنا نہیں لکھا آخر اسے یہ زلت کیوں ملی علام اقبال پھر اس کا جواب اپنی ایک نظم جو بہت ہی مشہور ہے جواب شکوا اس میں یوں بھی دیتے ہیں ہر کوئی مست مائے تنے آسانی ہے ہر کوئی مست مائے تنے آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے اس لئے علام اقبال مسلمان نوجوانوں کے اندر یہ حساس بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے باوچداد تو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے جبکہ تم وہ ہو جو آج قرآن کو پڑھنا پسند نہیں کرتے اس لئے اقبال نے فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس شیر میں علام اقبال قوم کے جو نوجوان ہیں ان کے ضمیر کو بیدار کرنے کی بھر پور کوشش کر رہے ہیں اور انہیں احساس دلارہے ہیں کہ سمجھ جاؤ آج بھی وقت ہے اگر تم نہ سمجھے تو یہ وقت گزر جائے گا اور زمانہ تمہیں پیچھے چھوڑ دے گا اور پھر وہ والی بات ہو جائے گی تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں نظم کے دوسرے شیر کی طرف آتے ہیں جس میں علام اقبال قوم کے نوجوان سے ہی مخاطب ہیں اور کہتے ہیں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبت میں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجِ سرے دارا آغوشِ محبت آغوش گود محبت پیار بھری یعنی پیار بھری گود تاجِ سرے دارا شہنشاہِ ران کے سر کا تاج شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ عمت مسلمہ کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلمان تجھے اس عظیم قوم نے اپنی محبت کی گود میں پالا ہے اس عظیم قوم نے تمہاری تربیت کی ہے جس نے ایران جیسی طاقت کو جو کہ لازوال تھی اس کو شکست دے دی اور اسی طرح وہ پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے اگر تمہیں یہ نہیں پتا تمہاری تربیت کن بزرگوں سے ہوئی تو میں تمہیں بتاتا ہوں میری بات غور سے سنو میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تمہارے باوجداد عام انسان نہیں تھے انہوں نے ان صلاحیتوں سے ان خوبیوں سے جو اللہ تعالی نے ان کے اندر وضیعت کی تھی بھرپور فیض اٹھایا انہوں نے تمہارے مستقبل کے لئے اپنا حال قربان کر دیا تمہاری عزت کے لئے تمہاری کامرانی کے لئے اپنی آئندہ نسلوں کی ذوف شانی کے لئے انہوں نے ساری زندگی جہاد کا عالم اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھا اور ان کی ماں نے بھی انہیں ہمیشہ غیرت کا ہی سبق سکھایا اور پڑھایا کیونکہ اقبال کہتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فعالات دوسرے مصرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر مشرق ایران کی فتح کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کے لئے انہوں نے تاجہ سردارہ کی تلمیح کا استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اس وقت طالبات دنیا میں دو بڑی طاقتیں موجود تھی ایک سلطنت رومہ تھی جو مغرب میں یونانی تحزیب کے بعد عروج پر آئی تھی دوسری طرف مشرق میں عظیم ایرانی سلطنت تھی جس کی بنیاد ایک ہزار سال پہلے عظیم ایرانی شہن شادارہ نے رکھی تھی جب اسلامی ریاست نے جہاد کا علم بلند کیا تو یہ دو طاقتیں مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار تھیں اور مدد مقابل تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلیغ کی اور اسلام کی طرف دعوت دی انہوں نے دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ایرانی شہن شاہ نے تو آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو بھی چاک کر دیا تھا جس پر آپ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ اس کی سلطنت کو بھی اس کاغذ کی طرح چاک کر دے گا اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی لنہو کا زمانہ تھا ایران کی طرف باقائدہ جہاد کے لئے پیش قدمی کی گئی اس وقت مسلمان تعداد میں بھی کم تھے اسلامی ریاست بھی کمزوری کی طرف تھی کمزوری کی حالت میں تھی اور سازشیں بہت زیادہ تھی لیکن مسلمان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ کا عالم بلند کرتے ہیں اور اللہ کے لئے ان کا جہاد ہوتا ہے یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال بھی قربان کر دینے کو صدریغ نہیں کرتے اور اسے اپنا سرمایہ حیات سمجھتے ہیں لہٰذا مسلمانوں نے اسی عظیم جہاد کے جذبے کے تحت نہ صرف روم جیسی طاقت کو شکست دی بلکہ ایران کی عظیم سلطنت کو بھی گٹنوں کے بر بل گرنے پر مجبور کر دیا یہی وہ فتح تھی جس نے ایران کے عام لوگوں تک دن اسلام کی دعوت کو پہنچایا تو یہ ہمارے باوچتاد کی بہت بڑی کامیابی تھی اور یہ واقعی ایسی بات ہے کہ وہ تعریف کے قابل تھے اس لئے اقبال نے فرمایا تھا کافر ہے تو شمشیر پکرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اور اقبال نے کہا تھا ہلکہ یارا تو بریشم کی طرح نرم رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن تو علامہ اقبال ہمیں قوم کے نوجوانوں کو اس شیر کے پردے میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یاد دلا رہے ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا ماضی تمہارے باوجتات کس قدر شاندار تھے دنیا میں ان کی کتنی عزت تھی وہ نہ صرف عراق ایران اور روم ان تمام علاقوں کے حکمران تھے بلکہ انہوں نے ہمیشہ جہاد جیسی عظیم قوت سے کام لے کر قدم آگے اور آگے کی طرف ہی بڑھائے اور ہمیشہ کامیابی نے ان کے قدم چمعے اس لئے اقبال نے فرمایا شکوہ نظم میں شان آنکھوں میں بلواروں کی طالبات نظم کتی سے شیر کی طرف آتے ہیں تمدن آفری خلا کے آئین جہانداری تمدن آفری خلا کے آئین جہانداری وہ سہرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ تمدن تو اور طریقے آفری بنانے والے خلاک پیدا کرنا آئین قانون دستور جہانداری دنیا داری سہرائے عرب عرب کا سہرہ شتربان اونٹھوں کو چرانے والے گہوارہ آغوش علامہ اقبال تیسرے شیر میں ہمارے اباؤچداد کی مزید تعریف اس طرح سے بیان کرتے ہیں اور مسلمان قوم کے نجوانوں کو اس طرح سے پیغام دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اباؤچداد کون تھے وہ سہرائے عرب میں اونٹ چرانے والے سیدھے سادھے لوگ تھے لیکن اسلام کی برکت جب ان کے اندر اتری تو اسلام نے ان کی شخصیت کو بدل دیا انہوں نے دنیا کو تہذیب سکھائی اور حکمرانی کے انداز اور طور طریقے بتائی اے مسلمان نوجوان تمہارے باوجداد تمدن آفری تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمات کی روشنی میں اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی گئی تھی تاریخ اسلامی کا پہلا تحریری آئین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساکہ مدینہ کی صورت میں پیش فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو پہلا آئین حجت الودہ کی صورت میں عطا فرمایا قیامت تک کے لئے بنین و انسان کے لئے یہی رہنمائی ہے اور پہلا اور آخری آئین بھی یہی ہے جس کے اندر صرف اور صرف انسانیت کے لئے فلا اور اسلاح ہے یہ مسلمان جو ہمارے اباوچداد تھے ہمارے اسلاف تھے کرون اغلا کے مسلمان تھے بظاہر سہراؤں میں رہنے والے تھے سیدھے سادھے لوگ تھے انٹھوں کو چرایا کرتے تھے لیکن ان کی زندگی انتہائی مطمدن اور تہذیبی آفتہ تھی بظاہر وہ انپڑ تھے لیکن دنیا نے ان سے تعلیم کے شعور کے طور طریقے سکھے کیونکہ انہوں نے مولم اعظم حادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیضہ حاصل کیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو بھی فیضہ عام کے لئے ودیت کر دیا یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں خراج تحسین پیش کرتا ہے جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا وحشیوں سہران شینوں کو محذب کر دیا علامہ اقبال بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز مکہ سے کیا تھا اس وقت مکہ سہرہ کی صورت میں ایک ایسا علاقہ تھا جہاں نہ گھاس تھی اور نہ پانی تہذیب و تمدن تو وہاں نہ ہونے کے برابر تھا وہاں اخلاقیات کا کوئی کوڈ نہیں تھا نہ کوئی قانون تھا نہ کوئی دستور نہ کوئی طریقہ بھائی بھائی سے لڑتا تھا اگر ان کی لڑائیاں ہوتی تو وہ صدیوں تک چلتی تھیں اس لئے تو مولانا حالی نے کہا تھا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا ذرا ذرا سی بات پہ قتل ہو جاتے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا عورت کو کوئی عزت نہ دی گئی وراست میں اس کے حق کو تسلیم نہ کیا گیا تو انہیں شہری زندگی کے اصول قوائد کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ ناشنا تھے بے بہرہ تھے اور شعور آگہی کیا ہوتی ہے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تہذیب سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مطمدن بنایا انہیں شائستگی بتائی انہیں بتایا کہ زندگی گزاری کیسے جاتی ہے اخلاقیات کیا ہوتی ہیں انسانیت کو اپنے اندر لے کر کیسے آنا ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا نسخہ کیمیا فراہم کر دیا یا عطا کر دیا جو رہتی دنیا تک نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک دستور ہے اور اسی میں انسانیت کی حقیقی فلاہ ہے اس لیے مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا اتر کر ہیرا سے سوے قوم آیا اتر کر ہیرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لائیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غار ہیرا سے ہی وہ روشنی وہ نور مبین لے آئے کہ وہ نور پھر پورے عرب میں پھیل گیا اور یہ اسلام کا موجزہ ہے کہ صرف تیس سال کے عرصے میں کچھ جڑ وحشی اور جاہل قوم کو انسان بنا دیا ہمارے کرون اولا کے مسلمان ہمارے باوجداد ایسے ہی روشن ستارے تھے کہ جو پھر جگمگائے تو تمام عالم میں ہر طرف روشنی پھیل گئی اور ان سے دنیا نے سیکھا کہ انسانیت کیا ہے شعور کیا ہے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے تہذیبت مدن کو اپنے زندگیوں میں کس طرح سے لے کر آنا ہے نظم کا چوتھا شیر ہے سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں باب و رنگ و خالو خط چہاجت روئے زیبارہ سما نظارہ الفقر فخری یعنی آجزی میرا فخر ہے شان امارت امیری کی شان باب و رنگ یعنی چمت دمک خالو خط چہرہ مہرہ چہاجت ضرورت نہیں روئے زیبارہ خوبصورت چہرے کو شاعر مشرق مفقر پاکستان علامہ محمد اکبار احمد اللہ علیہ امت مسلمہ کے نام اور خاص طور پر قوم کے نوجوانوں کے نام اپنا پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے حکمرانی میں انتہائی کمال زمانہ پایا تھا لیکن اتنی قدر و منزلت کے باوجود جاہو حشمت کے باوجود آجزی ان کا فخر رہا وہ آجزی اور انکساری کی دولت سے مالا مال تھے اسی طرح جس طرح کسی خوبصورت چہرے کو ظاہری سجاوٹ کی کسی میک اپ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو اے مسلمانوں اللہ تعالی نے تمہارے باوجداد کو وہ شان شوقت اتا کی تھی جو حقیقی تھی اس میں نہ کوئی ظاہرداری تھی نہ کوئی بناوٹ تھی تمہارے باوجداد کا نام ہی غیر مسلموں کو ڈرانے کے لیے اور کپ کپ آنے کے لیے کافی تھا اس ساری شان شوقت کے باوجود وہ فقر جیسی اعلیٰ دولت سے مالا مال تھے اور یہی ان کی شان تھی کہ انہوں نے اپنی حکومت کا اور اپنے تاج کا اپنے لشکر کا کبھی غرور نہیں کیا انہوں نے اختیارات کو کبھی ذاتی سمجھ کر استعمال نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اسے اللہ تعالی کی طرف سے ایک دی گئی ذمہ داری کے طور پر قبول کیا اور نہیں بھایا فقر کی ادولت انہیں کہاں سے ملی آقائدو جہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا شبہ انہیں میسر آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فقر کی اہمیت کو اس طرح سے بیان فرمایا الفقر فخری والفقر منی آپ نے فرمایا مجھے اپنی آجزی پر فخر ہے اور اس آجزی یہ جو آجزی ہے جو فقر ہے وہ مجھ سے ہے تو ہماری تاریخ تو ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کے شہنشاہ تھے انہوں نے آجزی کو پسند کیا اور گھر میں جو ہوتا تھا وہ کھا لیتے تھے نہ ملتا تو صبر کرتے اور فقر کیفیت ہی اس چیز کا کی ہے اور نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو مل جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اگر کچھ نہ ملے تو صبر کیا جائے جنگ خندق میں جب صحابہ رضی اللہ عنہ انہیں شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا سرکا کر دکھا دیا کہ ان کے پیٹ پر تو پتھر بندے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات نرم بستروں کی بجائے پتھر کو سرحانہ بنا کر سو جاتے تھے اور رمضان المبارک میں تو صحابہ اکرام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فقر انتہا کو پہنچ جاتا کہ محض وہ پانی سے ہی سہری اور رفتاری فرماتے تھے اس لئے تو ماہر القادری نے کہا تھا عشقوں سے ترے دین کی کھیتی ہوئی سہرہ فاقوں نے ترے دہر کو بکشا سرو ساما اب یہاں جو اس شعر میں دوسرا مصرہ ہے باب و رنگ و خال و خچے حاجت روے زی بارہ یہ مصرہ مشہور فارسی شاعر حافظ شرازی کا ہے اور علامہ اقبال کو یہاں بہت مناسب لگا تو انہوں نے یہ مصرہ بطور تضمین استعمال کیا حافظ شرازی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت چہرہ ہو تو اسے کسی ظاہری آرائش کی بناوٹ کی بننے سورنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی علامہ اقبال یہ مصرہ استعمال کرتے ہوئے کیا پیغام دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں اللہ تعالیٰ نے حقیقی شان و شوقت عطا فرمائی ہے تمہیں بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے اس شیر کے ذریعے علامہ اقبال ہمیں یہ حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حسین عطا کردہ حسین خوبصورت چہرے کو سجنے سورنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اسی طرح فقر سے مالہ مال لوگوں کو غرور کی تکبر کی اور دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے تو انشاء اللہ خان انشاء نے کہا تھا نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی کہ دیکھو خوش نماء لگتا ہے کیسا چاند بن گہنے طالبات آج کا اردو لیکچر اقبال کی نظم کے پہلے چار اشار کی تشریف پر مشتمل ہے اگلے لیکچر تک کے لئے خدا حافظ ce been آمن دی tre ہم نزم گerv辛苦 لی ڈی 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 موسیقی